اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ برڈز کی پیرنگ کرنے کا ایسا ٹرک شیئر کروں گا کہ جسے آپ کے برڈز نہ صرف آپ کو اچھی بریڈنگ دیں گے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے بزنس پرپس کیلئے برڈز رکھے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دانا اور میڈیسن بہت زیادہ مہنگے ہوگے ہیں تو اس کا خرچہ بھی آپ کا آسانی سے نکل آئے گا اور وہ لوگ جن کے برڈز بریڈ تو کرتے ہیں لیکن ان کے چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کا سیلیشن بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو فرنڈز یہ پیرنگ کی ٹرک آپ کے لیے اتنا فائدہ من ثابت ہوگی کہ آپ کے برڈز کا دانا اور پانی کا خرچہ یعنی کہ دانا اور میڈیسن کا خرچہ بلکل فری میں نکلے گا اگر آپ بھی اس پیرنگ ٹرک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا ہے میں آپ کو دو سے تین پوائنٹ ایسے بتاؤں گا جس سے آپ کے برڈز کی پیرنگ بھی بہت زیادہ جلدی ہو جائے گی اور پیرنگ کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز آپ کو چار چار پانچ پانچ انڈے اور بچے دیں گے جن کا پروفٹ آپ کو ڈبل ہوگا تو فرنڈز اس پیرنگ ٹرک کے لیے آپ کے برڈز کی ایج کا مکمل ہونا یعنی اس کی بریڈنگ ایج ہونا اور میل فی میل کنفرم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو فرنڈز جو پیرنگ ٹرک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس سے آپ کے برڈز کے پروفٹ ڈبل ہو جائے گا پھر چاہے آپ کے پاس لب برڈز ہوں برجیز ہوں کوکٹیل ہوں کوئی بھی برڈ ہو اس کا پروفٹ جب آپ کو ڈبل ہوگا تو چلیے آپ چلتے ہیں اس برڈز پیرنگ کی ٹرک کی طرف جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے اس کو ہرگز مس نہیں کرنا تو فرنڈز جب ہم اپنے برڈز سے دانہ پانے کا خرچہ نکالنے کا یا اس سے اچھا پروفٹ لینے کا سوچتے ہیں تو اس کے لیے بریڈنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے لیکن بعد اوقات ہمارے برڈز بریڈ نہیں کر پاتے یا بریڈ کرتے ہیں تو انڈے خراب ہو جاتے ہیں یا ان کے چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہمیں بریڈ نہیں مل پاتی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے برڈز کا پیر جو ہے وہ بانڈڈ نہیں ہوتا یا پیر لگتا ہی نہیں ہے کبھی میل فیمل کو مارتا ہے یا فیمل میل کو مارتی ہے اور کبھی کبھی ایسی صورتحال دیکھنے میں بھی آئی ہے کہ بریڈنگ کے بعد میل فیمل کو مارنا شروع کر دیتا ہے یا فیمل میل کو مارنا شروع کر دیتی ہے اس طرح میں سے اکثر برڈز ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں یا برڈز خراب ہو جاتے ہیں تو پہلے میں آپ کے ساتھ برڈز کے پیر لگانے کا طریقہ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو برڈز کی پیرنگ کرنی آ جائے اور اس کے بعد وہ ٹرک شیئر کروں گا جس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا تو فرنڈز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بانڈڈ پیرنگ کی یہ ایک نیچرل پیرنگ ہوتی ہے یعنی کہ آپ پٹھے خرید کے لے ہیں اپنے پاس چاہے وہ بجیس کے ہوں لب برڈز کے ہوں کوکٹیل کے ہوں رنگ نیک کے ہوں آپ سارے پٹھے خرید کر لے ہیں اپنے پاس اور ان پٹھوں کی ایج جو ہے وہ کم از کم تین سے چار ماہ ہونی چاہیے یعنی کہ چھوٹی عمر کے آپ نے پٹھے لینے ہیں اور ان سارے پٹھے میں میل فی میل کی ایوریج آپ نے برابر رکھنی ہے یعنی کہ اگر آپ دس پیس میل کی لے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس دس پیس ہی فی میل کی ہونے چاہیے تو اس سارے برڈز کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے ان کو اچھی ڈائیٹ دینی ہے اور ان کو اچھی طرح مانوس کرنا ہے تاکہ آپ ان کے برڈز کے کیج کے پاس جائیں تو وہ برڈز اسے پریشان نہ ہو بلکہ جب آپ اپنے شیڈ میں جائیں تو برڈز آپ کو دیکھے خوش ہو جائیں یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے برڈز کو ان کو فلی طور پر اس طرح کی پریویسی دینی ہے کہ آپ کے برڈز آپ کے گھر میں آپ کے محول میں اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائیں جب آپ کے برڈز کی بریڈنگ گیج مکمل ہو جائیں گے یعنی کہ برڈز ایڈلٹ ہو جائیں گے اور پیرنگ لگانے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ خود سے ہی پیر بنا لیتے ہیں اور یہ ایک باونڈڈ پیرنگ ہوتی ہے لیکن اس دورانہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جیسے برڈز کا پیر لگتا جائے آپ نے ان سارے برڈز کو علیدہ علیدہ ان کے سنگل گیج میں شفٹ کرتے جانا ہے یعنی اگر آپ کے پاس دس یا بیس پیر ہیں تو ان میں سے ایک پیر اگر لگ جیا ہے تو آپ نے اس ایک پیر کو علیدہ کر کے ان کے علیدہ سپریٹ گیج میں رکھ لینا ہے اس طرح کی پیرنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کلچ میں آپ کے برڈز آپ کو پان پان چھے چھے انڈے بچے دیں گے تو جب آپ اس طریقے کار سے اپنے برڈز کی پیرنگ کریں گے تو اس سے آپ کے دانے پانے کا خرچہ بہت آسانی سے نکل آئے گا اور آپ کے برڈز آپ کو بریڈنگ زیادہ دیں گے تو اس سے آپ کا پروفٹ بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گا لیکن جو مین ٹرک ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا آپ نے اسے مس نہیں کرنا اب بات کرتے ہیں پیرنگ کرنے کے سیکنڈ طریقے کی کہ آپ نے دونوں اڈلڈ ایج کے برڈ کو یعنی کہ آپ کے پاس لب برڈز ہوں برجیز ہوں کوکٹیل ہوں رنگ نیک ہو کوئی بھی اڈلڈ برڈ ہو یعنی کہ بریڈنگ ایج کا برڈ ہو آپ نے ان دونوں برڈز کو پگڑ کے سنگل کیج میں چھوڑ دینا ہے کیج سائز میں تھوڑا چھوٹا ہو تو زیادہ بہتر ہے آپ بڑے کیج میں بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کیج میں سٹک ایک ہی لگانی ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ سٹک لگائیں گے تو برڈز ایک برڈ ایک سٹک پہ بیٹھ جائے گا تو دوسرا برڈ دور بیٹھنے کے لیے دوسرے سٹک پہ بیٹھے گا تو اس سے بچنے کے لیے کیونکہ آپ برڈز کی پیرنگ کر رہے ہیں تو آپ نے برڈز کی کیج میں ایک ہی سٹک لگانی ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کو مٹکی یا بوکس پروائیڈ کر دی تو یہ نہ مٹکی میں جائیں گے اور نہ ہی جوڑا لگائیں گے اس سے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور پیر بھی نہیں لگے گا لیکن اگر آپ نے ان کو پیر لگے بغیر ہی ان کو مٹکی یا بوکس پروائیڈ کر دیا اور فیمل نے اس میں انڈے دے دیا تو ان انڈوں سے بچے نہیں نکلیں گے بلکہ وہ انڈے انفرٹائل ہوں گے تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پیرنگ کے دوران ان کو مٹکی یا بوکس ہرگز پروائیڈ نہیں کرنا جب آپ اپنے برز سے اپنے مرزے کی پیرنگ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران آپ اپنے برز کو اچھی ڈائیٹ دیں یعنی کہ جب آپ کے برز میں سے کیلشم اور آئرین اور پروٹین کی کمی دور ہو جائے گے تو آپ کے برز جلدی پیرنگ بھی لگا لیں گے اور جب ان سے بریڈ کریں گے تو آپ کے برز آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ دیں گے یعنی کہ اگر آپ وہ پان پان چھے چھے انڈے دیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے ہنڈر پرسنٹ چکس نکلیں گے اور سارے گروہت بھی اچھی کریں گے اسی طرح اپنے مرزے کی پیرنگ سے آپ اپنے برز سے کروس بریڈنگ بھی کروا سکتے ہیں اور کروس بریڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے برز سے ڈبل نفع بھی کما سکتے ہیں پھر چاہے آپ کے پاس برجیز ہو لب برز ہو کوکٹیل ہو رنگ نیک ہو پہاڑی ہو کوئی بھی برڈ ہو آپ کے پاس تو فرنڈز آپ بات کر لیتے ہیں پیرنگ کرنے کے تیسری طریقے کہ یہ ان برز کے لیے ہے جو بلکل بھی پیر نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ میل فیمل کو مارتا ہے یا فیمل میل کو مارتی ہو اس صورتحال میں آپ نے سب سے پہلے برز کی ایج کو اور ان کے جنڈر کو ایڈنٹیفائی کر لینا ہے یعنی کہ برز کی بریڈنگ ایج کمپلیٹ ہو اور اس کا میل فیمل کنفرم ہو تو آپ نے میل فیمل کو الہدہ الہدہ کیج میں رکھ لینا ہے اور میل کو آپ نے ایکزیکٹ اس کیج میں رکھنا ہے جہاں پر آپ نے بالکل ایکزیکٹ بریڈنگ لینی ہو اسی طرح آپ نے میل فیمل کو پندرہ سے بیس دن کے لیے الہدہ الہدہ رکھ لینا ہے پندرہ سے بیس دن بعد آپ نے فیمل کو میل کے پاس چھوڑ دینا ہے تو جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر اندر ہی برز کا پیر لگ جائے گا اور یہ پیر بھی بہت زیادہ باؤنڈڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے برز کو مٹکی یا بوکس پروائیڈ کر دیں جس سے آپ کے برز بریڈنگ کریں گے اور انشاءاللہ اس طرح کی پیرنگ کے بعد آپ کے برز آپ کو ہر کلچ میں پانچ پانچ ساتھ ساتھ انڈے اور بچے دیں گے سیپریٹ سنگل کیج میں ہونے کی وجہ سے میل فلی اگریسیو ہو جائے گا اور زیادہ دیر تک میٹنگ کرتا رہے گا اور زیادہ دیتر میٹنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برز کی انڈوں کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی انڈوں کی تعداد بھی بڑھے گی اور ان انڈوں سے جو چکس نکلیں گے وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوں گے تو فرنڈ میں نے آپ کو یہ پیرنگ کے تمام طریقے بتا دیئے ہیں لیکن اب آپ کے ساتھ میں وہ پیرنگ کے ٹرک شیئر کروں گا جس سے آپ کے برز آپ کو ہنڈر پسنڈ بریڈنگ کے ساتھ آپ کو ڈبل منافع بھی دیں گے اور آپ کے برز آپ کو ہنڈر پسنڈ بریڈنگ دے سکیں کیونکہ برز کی جتنی اچھی پیرنگ ہوگی وہ آپ کو اتنی ہی اچھی بریڈنگ دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کا میمبر بننے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کرے اور اس کے ساتھ یہ آپ نے کمنٹ بوکس میں کر لینا ہے یعنی کہ میل فی میل کنفرم ہو اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کی ایج کو بھی کنفرم کر لینا ہے تاکہ برز کی بریڈنگ ایج ہو کیونکہ میل فی میل کنفرم نہیں ہوں گے یا بریڈنگ ایج مکمل نہیں ہوگی تو اس صورت میں بھی برز کا پیر نہیں لگے گا اور آپ کو بریڈنگ نہیں ملے گی اس کے علاوہ جب بھی آپ نے برز کی پیرنگ کرنی ہو تو آپ نے میل بڑی سائس کا لینا ہے اور بڑی ایج کا لینا ہے اور اس کی نسبت فیمل تھوڑی سی کم ایج کی لینی ہے تاکہ میل انڈوں کو ہنڈر پرسنٹ فلٹائل کر سکے اور آپ نے فیمل بڑی سائز کی یا بڑی ایج کے نہیں لینی کیونکہ میل جو ہے وہ اچھے سے میٹنگ نہیں کر پائے گا اور انڈے فلٹائل نہیں ہو پائیں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیمل میل کو مارنا شروع کر دے اس لیے آپ نے میل کی نسبت فیمل کو تھوڑی سی چھوٹی ایج کی لینی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی پیرنگ سے آپ اپنے بڑھ سے ڈبل پروفٹ لے سکتے ہیں تو جس طرح کی پیرنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے بالکل ایکجیکٹ اسی طرح کی پیرنگ کرنی ہے تو اس طرح سے آپ کو ڈبل نفع ہو سکتا ہے اور خاص طور پر اگر بات کی جائے لوٹینو کے یا لوٹینو پسناٹا کے تو ان کا ریٹ دن بہ دن بڑھ رہی ہے ان کا کسی دور میں بھی ریٹ نیچے نہیں آیا اور ہر دور کے لحاظ سے ان بڑھ کو بیچنا بہت زیادہ آسان ہے ان کے خریدار ہر دور میں ہی ان کو آسانی سے خرید لیتے ہیں اور ان کو بیچنا بھی بہت زیادہ آسان ہے اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے جب بھی بڑھ بڑھ کی پیرنگ کرنی ہے تو آپ نے کم از کم اپنے پاس چار سے پانچ پیر جو ہے اور کومن لوٹینو اور لوٹینو پسناٹا کے لازمی رکھنے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بجز کی یا آپ نے بجز میں ٹی سی بی ہوگو رومو میل اپنے پاس لے لینے ہیں اور آپ نے ان کو سیمپل بجری کی گرین فی میل کے ساتھ لگا دینا ہے جس سے آپ کے پاس سیونٹی پرسنٹ ٹی سی بی کے ہوگو رومو کے بچے نکلائیں گے اسی طرح آپ نے ہوگو رومو کے میل لے لینے ہیں اور ان کو سیمپل گرین بجز کی فی میل کے ساتھ لگا دینا ہے اس سے بھی آپ کے پاس جو سیونٹی پرسنٹ چکس آئیں گے وہ ہوگو رومو کے آ جائیں گے باقی کے جو چکس ہوں گے 30% وہ ہوگو رومہ کے سپلیٹس ہوں گے یا ٹی سی بی کے سپلیٹس ہوں گے اس کے علاوہ بات کیجائے آپ ایکزیبیشن بھی لے سکتے ہیں ایکزیبیشن کے بڑے سائز کا میل لے لیں اور اس کو سیمپل بجی کی فیمیل کے ساتھ لگا دیں اس طرح بھی آپ کے پاس 70% یا 50% جو ہے وہ ایکزیبیشن کے چکس نکلائیں گے اور اس پیرنگ کا مشورہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اس سے آپ کو بڑھ جو ہے وہ آدھی قیمت پر مل جائے گا جیسے کہ اگر ہوگو رومہ کی بات کی جائے ہوگو رومہ کا پیر جو ہے وہ 8 سے 10,000 کا ہے تو 5,000 میں آپ کو اس کا میل مل جائے گا اس طرح کی پیرنگ میں نے آپ کو اس لیے مشورہ دیا ہے کہ آپ اگر اپنے بڑھ سے اس طرح کی پیرنگ کریں گے تو اس سے آپ کو ڈبل نفع ہوگا کیونکہ اگر آپ ہوگو رومہ کی بات کی جائے کم از کم 6,000 کا پیر ہے تو آپ کو آدھی قیمت پر اس کا میل مل جائے گا جب آپ سیمپل بجز کی فیمیل کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو 50% یا 70% بچے آپ کے پاس ہوگو رومہ نکال آ سکتے ہیں جو کہ سستی کروس بیڈنگ میں آپ کو اچھے نفع کے برڈ مل سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ہوگو کو ہوگو کے ساتھ لگائیں گے اور ٹی سی بی کو ٹی سی بی کے ساتھ لگائیں گے تو برڈ آپ کو جو ہے وہ کافی مہنگا پڑے گا یعنی کہ پیر جو ہیں وہ کافی مہنگے پڑے گے تو ان کے چکس بھی جو ہیں وہ آسانی سے نہیں پلیں گے کیونکہ ان کے ساتھ بجزی کی فیمیل لگی ہوگی تو وہ بچوں کو آسانی سے اور بہت جلدی سے پال لیں گی اس طرح سے آپ کے چکس سے جلدی سے گروہ بھی کر جائیں گے اور چکس کے ایکسپائر ہونے کی جو ایوریج ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گی تو فرنڈز اس طرح کی پیرنگ سے آپ کو بہت بڑے فائدے ہو سکتے ہیں نمبر ون پر آپ کے پاس جو پیر لگیں گے وہ نہایتی سستی قیمت میں ہوں گے اور اس کے علاوہ جب ان میں سے چکس نکلیں گے تو چکس جو ہوں گے وہ ڈبل قیمت کے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آپ کے دانے پانی کا اور میڈیسن کا خرچہ جو ہے وہ فری میں نکل جائے گا اور اس کا تیسا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے پاس چکس نکلیں گے وہ نہایتی سٹرونگ بلڈ لائن کے ہوں گے اور میرا یہ معنی ہے کہ جب آپ برڈز کی پیرنگ کرنا سیکھ جائیں گے تو اسے آپ کو ڈبل فائدہ ہو سکتا ہے جیسے کہ جہاں آپ کے برڈز آپ کو تین سے چار چکس دیتے ہیں جب آپ ان کی اچھی سی پیرنگ کریں گے تو وہی بڑا آپ کو سات سے آٹھ چکس کی ایوریج دیں گے جو کہ نفت ڈبل ہو سکتا ہے تو اسی طرح جب آپ کے برڈز کی بلڈنگ انکریز ہو جائے گی تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے برڈز کا پروفٹ کتنا بڑھ جائے گا اور آپ کے دانے کا خرچہ میڈیسن کا خرچہ سوٹ فوڈ کا خرچہ یعنی کہ ہر چیز کا خرچہ جو ہے وہ فری میں نکل جائے گا برڈز سے بیسٹ پروفٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے ان کی بیسٹ بلڈنگ تو اگر آپ اپنے برڈز سے زیادہ بہتر طرق سے بلڈنگ لینے چاہتے ہیں تو آپ رائٹ والی ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ادروائز ہماری موسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے رائٹ والی ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پیرنگ پہ میں آلڑی دو ویڈیو ڈال چکا ہوں جس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گے تو فرینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی کوششن پوچھنا ہے تو آپ ہماری کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم ہر کمنٹ کا لازمی جواب دیتے ہیں اگر آپ کے بٹس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے یا آپ ہم سے کوئی الگ سے کوئی کوششن پوچھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم الگ سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنے ویڈیو میں شیئر کریں یا اس کو منشن کریں یا اس کو شو آف کریں تو آپ اچھے اچھے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹوپکس ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت کو اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ